بھارت کی سب سے پروکار یونیورسیٹیوں میں سے ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شروعات مہاتمہ گاندھی کی انگریزوں کے خلاف عدم تعاون تحریک سے ہوئی تھی 29 اکتوبر 1920 کو قائم ہونے والی یونیورسیٹی کو ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور یہ ملک کی سماجی و سیاسی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے جب بھارت آزادی کے 75 سال کا جشن منا رہا ہے یہ صفحہ پلٹنا اور جامعہ کے بانی عراقین ڈاکٹر مختار احمد انساری یعنی ایم اے انساری اور حکیم اجمل خان کو خراج تحسین پیش کرنا اہم ہے انہوں نے نہ صرف جی ایم یو کے بنیاد ڈالی بلکہ مجاہدین آزادی کے ساتھ مل کر آزادی کی جد و جہد کی حمایت بھی کی ڈاکٹر انساری نے 1928 سے 1936 تک جی ایم یو کے وائس چانسل کے طور پر خدمات انجام دیں کانگریس اور مسلم لیگ کے رکن صحت کے مسائل کا سامنا کرنے والے مجاہدین آزادی کے لیے کافی اہم تھے تاریخ دا سہل آشمی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ایم انساری نے صحت کی دیکھ بھال کے ذریعے ملک کی جد و جہد آزادی میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے بتائے کہ ان دنوں بھارت میں تین سرجن بہت مشہور تھے ان میں کلکتہ کے ڈاکٹر بیدھان چندرائے ممبئی کے میراجکر اور دیلی کے ڈاکٹر مختار احمد انساری کا نام لیا جاتا تھا دیلی کے دریاغنج میں ڈاکٹر ایم انساری کا ایک بڑا گھر تھا جہاں دیلی میں ہونے والے کانگریس کے اجلاس میں شرکت کرنے والے اہم مندوبین آتے اور ٹھہرتے تھے جتنی بار دیلی میں کانگریس کے سمبیلن ہوئے تو جتنے بھی ڈیلی گیٹس آتے تھے اور ہزار سے بارہ سو کے قریب ڈیلی گیٹس آتے تھے وہ ان کی گھوٹی پر رہا کرتے تھے اور ان کا رہنے کا اور کھانے کا سارا انزام ڈاکٹر انساری کرتے ہیں ہاشمی بتاتے ہیں کہ بہت سے مجاہدے آزادی ڈاکٹر انساری کے پاس علاج کے لیے آتے تھے اور وہ انہیں اپنے گھر میں پناہ دیتے تھے اس زمانے میں ڈاکٹر انساری کی فیس کنسلٹیشن فیس پیتیس روپیہ تھی اور وہ ایک دن میں نو دس سے زیادہ مریضوں کو دیکھتے نہیں تھے اور ان میں کئی مریض ایسے بھی ہوتے تھے جو فریڈم فائٹرز ہوتے تھے جو پولیس سے بچ کے بھاگ رہے ہوتے تھے جو پولیس کی گولی بولی جلانے میں گھائل ہو گئے ہوتے تھے یا لاتھی چارج وغیرہ میں ان کی بوری ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ گئی ہوتی تھی لیکن وہ گرفتاری سے بد جاتے تھے تو وہ چھپتے چھپاتے ڈاکٹر انساری کے گھر پہنچ جاتے تھے ڈاکٹر انساری ان کا علاج کرتے تھے ان کو اپنے گھر میں رکھتے تھے ان کا رہنے کا کھانے کا سارا انزام کرتے تھے اور اس میں ایک مشہور نام ڈاکٹر مول راج محسا کا ہے جو خود بھی ڈاکٹر تھے فریڈم فائٹر تھے اور بیمار تھے اور وہ ڈاکٹر انساری کے کلینک پہنچے ان کے گھر پہنچے ڈاکٹر انساری نے تین مہینے انہیں اپنے گھر میں رکھا ان کا علاج کیا سارا دوا کا رہنے کا کھانا کا سارا خرچہ ڈاکٹر انساری نے اٹھایا اور جب وہ ٹھیک ہو کے واپس جا رہے تھے تو ڈاکٹر انساری نے ان کو گھر جانے کے خرچے کے لیے تین سو رکھے دی تو ڈاکٹر مول راج نے کہا کہ میں یہ کیسے پیسے لے رکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا میرے لیے کیا ہے تو انہوں نے کہا تم میرے بیٹے جیسے میری کوئی اولاد نہیں ہے زہرہ جو میری بیٹی ہے وہ میرے رشتدار کی بیٹی تھی اس کو میں نے گوند لے لیا تھا اس کو میں نے پالا ہے جتنی وہ میری بیٹی ہے ہاشمی نے مزید کہا کہ مختلف نظریات کے حامل آزادی پسند چاہے وہ کانگریس سوشلسٹ کمیونسٹ یا زیر زمین تحریک کے لوگ ہوں ہر کوئی ڈاکٹر انساری کے پاس آتا تھا اور ضرورت پڑھنے پر ان کے گھر پناہ لیتا تھا ایک دلچسپ واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ہاشمی بتاتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی جب فریڈم فائٹر سے پوچھتے تھے کہ جب وہ دیلی میں آتے ہیں تو ان کا بادشاہ کون ہوتا ہے تو لوگ ڈاکٹر انساری کا نام لیتے تھے اس زمانے میں فریڈم سٹرگل کے دوران آزادی کے لڑائی کے دوران جتنے بھی فریڈم فائٹرز تھے جن کو علاج کی ضرورت ہوتی تھی وہ دلی اگر پہنچ سکتے تھے تو وہ ڈاکٹر انساری کے گھر رہا کرتے تھے اور اس میں صرف کانگریسی نہیں تھے اس میں سماجوادی بھی تھے اس میں دوسرے پولیٹیکل ونگ کے لوگ بھی تھے اس میں لیفٹ کے لوگ بھی تھے اس میں انڈرگراؤنڈ موومنٹ کے لوگ بھی تھے وہ سب کے سب ڈاکٹر انساری کی گھر چھپا کرتے تھے اور ڈاکٹر انساری ان کی مدد کیا کرتے تھے بلکل یہ گیا یہ بہت بڑا رول تھا ان کا اور یہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں گاندھی جی نے جب دلی آ کے پوچھا کہ دلی کا بادشاہ دلی میں تمہارا بادشاہ کون ہے تو لوگوں نے ان کو دو ہی نام دیئے تھے ایک حکیم اجمل خان اور ایک ڈاکٹر انساری اور جو ان کا کنٹریبوشن کانگریس پارٹی کے لیے تھا جو آزادی کے آندولن کا اگواہ تھی اور میجر جتنی بھی کانفرنسز وغیرہ میں جو بھی خرچے ہوتے تھے وہ ڈاکٹر انساری اپنی جیسے اٹھایا گیا اٹھارہ سو اڑھ سٹھ میں پیدا ہونے والے حکیم اجمل خان نے تحریک خلافت اور عدم تعاون کی تحریک میں حصہ لیا اور لوگوں کو مفت علاج فراہم کیا حکیم اجمل خان اٹھارہ سو اڑھ سٹھ میں ان کا جنب ہوا تھا اور انیس سو ستائیس میں ان کی ہتیا کر دی گئی وہ کیسے کی گئی کیا کی گئی اس کے بارے ہم بات کریں گے تو حکیم اجمل خان جو تھے وہ جامعہ یونیورسٹی کے سنس تھاپکوں میں زیر تھے تو حکیم اجمل خان جو تھے وہ بڑے پورے تن مند دھن سے خلافت تحریک میں اور نون کوپریشن مومنٹ میں بہت ایکٹیو لی شامل تھے وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سدس سے تھے کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے سدس سے تھے اور آل انڈیا خلافت مومنٹ کے بھی چیئرمنٹ تھے اور کچھ سمیں وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے بھی پریسیڈنٹ رہے عدمتاؤن تحریک انہیسو بیس میں شروع ہی اور ممتاز رہنماؤں بشمول شوکت علی محمد علی مولانا ابو کلام آزاد نے گاندھی جی کے ساتھ برطانوی نظام تعلیم کے خلاف بغاوت کی انگریزوں کے حمایتی آفتہ یا چلائے جانے والے تمام تعلیمی اداروں کا بائیکارٹ کرنے کی کول کے جواب میں قوم پرست اور سادزہ اور طلبہ کا ایک گروپ علی گھر مسلم یونیورسیٹی سے واک آؤٹ کر گیا اس طرح یونیورسیٹی کے برطانیہ نواز جھکاؤں کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا اس میں مولانا محمد حسن مولانا محمد علی حکیم اجمل خان ڈاکٹر مختار احمد انساری اور عبد المجید خاجہ شامل تھے ابتدائی طور پر قرائے کی امارت میں کلاسز کو شروع کیا گیا اور چند سالوں کے بعد حکیم اجمل خان ڈاکٹر مختار احمد انساری اور عبد المجید خاجہ نے گاندھی جی کے تاؤن سے 1925 میں جامعہ کو علی گھر سے قرال باغ نئی دیلی منتقل کر دیا گاندھی جی نے کہا کہ جامعہ کو جاری رہنا چاہیے اگر آپ اس کی مالی امداد یا بجٹ کے لیے فکر مند ہیں تو میں بھیک مانگنے کے لیے تیار ہوں جس وقت جامعہ کی ستھاپنا ہوئی اس وقت حکیم اجمل خان اس کے چانسلر رہے انیس سو بیس میں اور انیس سو بیس سے انیس سو ستائیس تک جب ان کی ہرتیہ کی گئی اس وقت تک وہ اس یونیورسٹی کے چانسلر رہے انگریزوں نے ان کو حاضق ملک کا ٹائٹل دیا تھا حاضق کا مطلب ہوتا ہے سکل بہت زیادہ ودوان تو بھارت کا ودوان آپ سمجھ لیجئے یہ ٹائٹل ان کو انگریزوں نے دیا تھا جو بہت جلدی حکیم اجمل خان نے اس کو واپس کر دیا جب وہ اس موومنٹ سے اس تحریک سے نون کوپریشن کی موومنٹ سے انہوں نے جب ایکٹیو ہوئے تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا اور اس کے بعد ہندوستان کے لوگوں نے ان کو مسیح الملک کے نام سے جانا اور حکیم اجمل خان مسیح الملک کے نام سے جانا جاتے ہیں اجمل خان کے والد نے بلی ماران میں واقع شریف منزل میں ایک اسپتال بنوایا تھا لیکن رفتہ رفتہ شریف منزل کانگریز کے دفتر میں تبدیل ہو گئی اور دیلی میں کانگریز ورکنگ کمیٹی کی ہر میٹنگ وہی ہونے لگی ان کے پتہ جی نے شریف منزل میں شریف منزل اس میں بلی ماران میں ہے وہاں پر انہوں نے ایک ہاسپٹل کھولا تھا اور وہیں پہ ان کا ہاندان رہتا تھا شریف منزل بہت جلدی ورچولی کانگریز کا آفیس بن جب کانگریز ورکنگ کمیٹی کی میٹنگیں ہوتی تھی شریف منزل میں ہوا کرتی تھی کئی بار گاندھی جی آکے وہاں رکھے موٹی لال نہرو جوارلال نہرو مولانا بول کلام آزار اور یہ تمام لوگ وہاں ریگولرلی آیا کرتے تھے اور وہ بلڈنگ ابھی ہے شریف منزل اور انہوں نے ایک اور ہسپٹل کھولا تھا ہندوستانی دوا کھانے کے نام سے وہ بھی وہاں پر ہے وہاں پہ ابھی تک لوگوں کا علاج کیا ہے جامعہ کے تمام ادارے بشمول جامعہ پریس مکتبہ اور لائبریری کو کیمپس میں منتقل کر دیا گیا 1927 میں اجمل خا کا انتقال ہو گیا اور 1934 میں ڈاکٹر انساری کا انتقال ہوا اور دونوں کو جامعہ کے کیمپس میں سپرد خاک کیا گیا لیکن یہ بات جامعہ اور اجمل خا کے بارے میں ست ثابت نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر انساری کی خدمات کا اطراف پورا ملک کرتا رہے گا کیونکہ جامعہ کے طلبہ نے ملک کے سماجی تانیبانے کو ہمیشہ متاثر کیا ہے بیورو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت